اسلام علیکم ناظرین ناظرین بینظری انکم سپورٹ پروگرام کے کچھ ایسے خواتین بھی ہیں جن کو اکاسی اکتر ویپورٹل پہ کارڈ چیک کرنے پہ یہ اسٹارٹس آ رہا ہے کہ آپ کفالت پروگرام کے لیے اہل ہیں اور آپ نے حالی میں 8500 روپے وصول نہیں کیے ہیں تو اپنے ظلے میں قریبی ادائیگی مرکز پہ جا کے وصول کر لیں اور جب وہ عورتیں ادائیگی مرکز پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ رشکہ سامنا کرنا پڑتا ہے کئی گھنٹوں وہاں پہ جو ہے وہ لائن میں لگنے کے بعد جب ان کی باری آتی ہے اور وہ کارڈ چیک کرواتے ہیں تو پھر وہاں کا جو ایجنٹ ہوتا ہے ڈیوائز آلڈر ہوتا ہے وہ چیک کر کے ان کو یہ کہتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں آپ کا کارڈ کھالی ہے اور اس کے بعد وہ عورتیں جو ہے وہ بعد میں پریشان ہو جاتی ہیں کہ بھائی یہ کیا ہمیں ویپورٹل پہ تو شہر آئے کہ 8500 روپے آپ کے آئے ہوئے ہیں مگر یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کارڈ جو ہے وہ کھالی ہے تو اب یہ کیا مسئلہ ہے تو اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ کیوں آ رہا ہے اور اب اس کو آپ حل کیسے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ یہ مسئلہ کن سے کھاندانوں کے ساتھ پیش آ رہا ہے تو دیکھیں یہ صرف انہیں کھاندانوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے جن کو پہلے جو ہے وہ پیسے ملتے آرہے تھے 2008 سے 2009 سے پیسے ملتے آرہے تھے مگر پھر ان کے اچانک جو ہے وہ پیسے بند ہو گئے تھے اور اب جا کے ان کے پھر سے جو ہے وہ کارڈ اہل ہو گئے ہیں اور ان کو یہ شعرہ ہے کہ آپ کے 8500 روپے آئے ہوئے ہیں تو اب ان میں سے کافی کھاندانوں کے ساتھ یہ مسئلہ آرہا ہے کہ ان کو پورٹل پر شعرہ ہے کہ آپ کے 8500 روپے آئے ہوئے ہیں مگر جب وہ ڈیوائز پہ چیک کرواتے ہیں تو وہاں پہ ان کا اکاؤنٹ جو ہے وہ زیرو شو ہوتا ہے تو اب ایسے کھاندانوں کے حوالے سے جو ہے وہ بی آئی ایس پی کو ایک شکایت موصل ہوئی ہے اور بی آئی ایس پی نے اس پر رد عمل دیا ہے تو وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے تو اس سکرین شوٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک شخص نے بی آئی ایس پی کے اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ان سے کمیٹ کر کے یہ سوال پوچھا ہے اور انہوں نے کارڈ نمبر لکھ کے انہوں نے کہا ہے کہ میم اس کے پوٹل پر آٹھ ہزار پانچ سو روپے شو ہو رہے ہیں پر ڈیوائز میں بیلنس شو نہیں ہو رہا تو اس کو جو ہے وہ بی آئی ایس پی والوں نے ریپلائی بھی کیا ہے وہ ریپلائی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے بی آئی ایس پی والوں کا ریپلائی آپ پڑھ سکتے ہیں انہوں نے لکھا ہے مذکرہ شنکتی کارڈ عامل کو بینظیر کفالت کی نوہزار روپے کی ایک سمائی قسط جلد جاری کر دی جائے گی اب انہوں نے اس کی وجہ تو نہیں بتائی ہے کہ کس وجہ سے اس کارڈ میں ابھی تک ہم نے بیلنس نہیں بھیجا ہے مگر صرف انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بہت جلد اس کارڈ پر جو ہے وہ آپ کو پیمنٹ مل جائے گی تو اب اس کا اگر ہم اندازہ لگا لیں اپنے حساب سے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بی آئی ایس پی والوں نے اس لیے کچھ کارڈوں کے اوپر بیلنس نہیں بھیجا ہے تاکہ سنٹروں پر زیادہ رش نہ ہو اور مرل ایوار جو ہے وہ لوگوں کو پیمنٹ ہم بیجتے رہیں اور مرل ایوار یہ پیمنٹ جو ہے وہ وصول کرتے رہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کافی کارڈوں میں پیمنٹ اس لیے نہیں آئی ہے اور تمام جلد ان پر بھی پیمنٹ آ جائے گی تو اگر آپ کے کارڈ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے کہ آپ کو پورٹل پر اہل شہ رہا ہے مگر آپ کی پیمنٹ نہیں آئی ہے تو آپ کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پیمنٹ ضرور ملے گی مگر کچھ وقت لگے گا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ میرے ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر کر دیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ